اسلام علیکم دوستر ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سردیوں کا یہ موسم ہے اور آج کل آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو گاجر کا جو حلوہ ہے تو وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی خوشبہ آپ کو بہت پسند آتی ہے آپ کہیں دکانوں پہ جائیں آپ کسی گھر میں جائیں تو آپ کو گاجر کا حلوہ جو ہے وہ سامنے نظر آ جاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گاجر کا یہ جو حلوہ ہے یہ ہماری صحت کے لیے کیسا ہے تاکہ ہمیں جب یہ اندازہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ٹیسٹ ہمیں پسند ہوتا ہے جو زبان پہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں اس مٹھاس کو تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوگا کہ ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اس میں گاجر ڈلی ہوتی ہے اس میں دودھ ڈلا ہوتا ہے کنڈینزڈ ملک جس کو ہم کھویا کہتے ہیں وہ ڈلا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نٹس ہم ڈلے ہوتے ہیں بادام ہے کاجو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ڈلی ہوتی ہیں پھر چینی ہم نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو دو چیزوں کو پھر سمجھنا ضروری ہے کہ شگر کے مریض تو ظاہر ہے اسی حساب سے سیلیکٹ کریں گے تاکہ ان کا شگر کا کنٹرول خراب نہ ہو لیکن کیونکہ اس کے اندر دودھ اور جو گاجریں اور جو باقی یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہے تو یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر پروٹین ہے جن کے اندر وائٹیمنز ہیں جن کے اندر کیلشیم ہے جن کے اندر میگنیشیم ہے یعنی اگر آپ کو فوری طور پر انرجی چاہیے وائٹیمنز چاہیے منرلز چاہیے تو آپ کو وہ بہت اچھی مقدار میں آپ کو گاجر کے حلوے سے مل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو کیرٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے وائٹیمن اے اب یہ جو وائٹیمن اے ہوتا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لی ہے بہت مفید چیز ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر وائٹیمن اے کے ساتھ وائٹیمن سی بھی اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جلد کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں تو گاجر کے حلوے کا استعمال جو ہے آپ کو جلد کی جو چھوٹی مٹی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کو انفیکشنز ہوتی رہتی ہیں تو ان سے بچا کے رکھتا ہے اور اسی طرح سے جو گاجر کا حلوہ ہے اس کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کیلشیم ہے میگنیشیم ہے اس کے ساتھ اس کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں فاسفورس ہوتا ہے تو آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے دانتوں کی صحت کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے اور وائٹیمن سی کی جو مجودگی ہے وہ آپ کا جو مدافعی نظام ہے آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو بہت بہتر کر دیتا ہے اور کیونکہ ہمیں سردیوں میں ونٹر سیزن میں انفیکشنز ہوتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی تو گاجر کے حلوے میں موجود یہ چیزیں جب آپ کے مدافعی نظام کو بہتر بناتی ہیں تو پھر آپ کو جو انفیکشنز کے خلاف لڑنے میں بہت مدد مل جاتی ہے تو مزے کے علاوہ جو کہ یہ سوخہت ایسی ہے کہ کیونکہ ہم اس کو گرم گرم کھاتے ہیں اس میں پروٹین ہوتی ہے اس میں یہ ساری انرجی ہوتی ہے تو ہمیں سردیوں میں یہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک ہیٹ ملتی ہے اسے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے ایک حرارت ملتی ہے تو اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جاننا آپ کے لیے کہ جب بھی آپ گاجر کا حلوہ کھائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوطی دے رہے ہیں اپنے امیون سسٹم کو مضبوطی دے رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں کی بینائی کو اور گاجریں تو بہت مشہور ہیں سب لوگوں کو پتا ہے کہ گاجروں کا استعمال آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کو سکن کی انفیکشنز سے بچانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں صرف جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم گاجر کا حلوہ تیار کرتے ہیں تو ہم کیونکہ شگر ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں تو وہ پھر they should be mindful of this fact ان کو یہ حقیقت کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنی چاہیے کہ اس مزے کے چکروں میں اپنی شگر کا کنٹرول وہ کمزور نہ کر دیں ہڈیاں تو مضبوط ہو جائیں لیکن شگر کا اگر کنٹرول خراب ہو جائے گا تو اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہے دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو نیچے شیئر کا آپشن ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان تمام سجنوں کے لیے دوستوں کے لیے میتروں کے لیے جن کو پسند ہے گاجر کا حلوہ تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں